باکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے خلاف کل سرکار نے مزید تین مہنے کی نظر بندی کی جو توسیح کیے ہے یہ قابل افسوس بھی ہے اور اس کو ایک اہمکانہ فیصلہ سمجھنا چاہیے اس شخص کے خلاف یہ فیصلہ کیا جارہا ہے جس نے اس وقت جبکہ ہندوستان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس آدمی نے چھاتی پھیلا کے ملک کا دفاع کیا بائل ناکامی سطح پر ہندوستان کا دفاع کیا ملک کے نظریات کا دفاع کیا آئین کا دفاع کیا اس کے خلاف اس قدم کا فیصلہ کرنا نہ عوام کو قابل قبول ہوگا نہ ہندوستان میں جو سنجیدہ طبقہ ہے موئی بھی وطن طبقہ ہے وہ بھی اس کو قابل قبول نہیں سمجھ لیں گے مجھے نہیں معلوم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے حکومتندستان اس سے وہ روز بروز حالات کو تباہ کرنا چاہتی ہے جیسے بہت سے اقدامات انہوں نے کیے کہ فاروق عبداللہ کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اس وقت آمن آمان پیدا کیا جب کشمیر آگ میں جل رہا تھا جب ہندوستان کے دفتر یہاں بند ہو کر کہ سارے یہاں سے چلے گئے تھے سٹیٹ بینک آف انڈیا تھا ٹی وی کی نیوز ڈلی سے آتی تھی اس وقت انہوں نے اس ملک کا دفاع کیا کیا اسی کا دیا جا رہا ہے ان کو مزدوری دی جا رہی ہے اس قوم پرستی کی پانی میں ڈوبنے کے لیے تیار نہیں ہیں شرمندہ میں ہی ہو رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے خلاف جس کی نیشنلٹی پر کوئی عذر نہیں جس کے بارے میں اٹل بیاری باجی صاحب نے فخرن کہا تھا کہ بینک آمی سطح پر فاروق عبداللہ نے جو دفاع کیا ہے ہمارا وہ قابل رشک ہے آج نے یہ ایڈوانی صاحب اپنے دوسرے قائدین اٹل جی کے ان خیالات کا احترام کرتے ہیں نجانے یہ حکومت کن بندروں کے ہاتھ میں آئی ہے ان کے نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے نہ ملک کے مفاد کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا قانون کال ہی وہ شہریت کا قانون لائے کہ ہندو سیکھ عیسائی وغیرہ جو باہر سے آئے ہیں ظلم سے ان کو یہاں شہریت دے دو لیکن مسلمان کا نام اس میں نہیں ہے کیا روہنگیاں مسلمانوں کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہاں آجائیں جن کو وہاں زندہ جلایا گیا جن کے گھر جلاے گئے گاؤں کے گاؤں جلاے گئے اور وہ بچارے پنہ لینے آئے کیا وہ تبتی جو یہاں آئے ہیں بیس سال تیس سال پہلے ان کا ذکر اس میں نہیں ہے اس طرح یہ گلت اقدام کر کے ساری ملک میں انہوں نے آگ لگائی ہے اور ہر جگہ نورثیسٹ میں ہیدراباد میں دلی میں کہاں نہیں ہیں جہاں پر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اس حکومت کے خلاف میری اپیل ہے اس حکومت سے اور گورنر انتظامیہ سے کہ فاروق عبداللہ کے سمیت جتنے بھی یہاں سیاسی رہنما ہیں ان کو فوراں براہ کریں میروائز مولانا فاروق کے سمیت تاکہ ریاست میں امن و امان قائم ہو اور یہ بیچینی کا دور ہو بیچینی دور ہو جائے اور ساری اور سیول سوسائیٹی سے بارے میں جو لوگ باندھ ہیں کامیرس کے جو لوگ باندھ ہیں جہاں جو بلا وجہ جیلوں میں رکھے ہیں جن کو تڑپایا جا رہا ہے اس طرح حکومت نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے دلوں میں لوگوں کے نفرت پیدا کرتے ہیں اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس سے آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے ان مقاصد کا اور ہندوستان کے جو عظیم اصول ہیں ان کو مٹی میں ملایا جا رہا ہے اس سرکار کی وجہ سے اور سرکار یاد رکھنا چاہیے آج میں تو کل یہ سرکار گر ہی جائے گی ان کے اقلاع بھی ایسے ہی اقدامات اس وقت اٹھائے جائیں گے یہ روایتیں اسی غلط روایتیں ملک میں قائم کریں اسی لئے میں ایک بار پھر پور زور ایک تو ان حکامات کی مضمت کرتا ہوں دوسرا مطالبہ کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے کہ ان رہنمائوں کو فوری طور رہا کیا جائے تاکہ کشمیر میں حالات نارمل ہو سکیں اور لوگ کے دلوں میں رنج و گم جو ہے وہ دور ہو سکے